اسلام علیکم جوائنٹس میں انفلمیشن اور پین یعنی کہ ارتھرائٹس ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے مینز کی نسبت یہ پین وومینز میں زیادہ کامن ہے ڈاکٹرز اس کنڈیشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے پیشنٹ کو بہت سی میڈیسنس پریسکرائب کرتے ہیں بہت سی پیشنٹس میڈیسنس سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن کچھ ایسے پیشنٹس بھی ہوتے ہیں جو کانٹینیوسلی میڈیسنس لینے کے باوجود بھی ریکور نہیں ہو پاتے ڈاکٹرز ایسے پیشنٹ کو سرجیکل ٹریٹمنٹ کی طرف موو کرتے ہیں بونز کو ریشپ کرنے اور ڈیمیشڈ بونز کو ریکور کرنے کے لیے ڈاکٹرز جو سرجیکل ٹریٹمنٹ پرفارم کرتے ہیں ان میں سب سے کامن آسٹیو ٹومی ہے اس دنیا میں کی جانے والی سب سے پہلی سکسیسفل آسٹیو ٹومی 1835 میں جان ریا بارٹن نے یو ایسے کی ایک سٹیٹ پیڈی سیلوینیا میں پرفارم کی آسٹیو ٹومی ایک ایسا سرجیکل پروسیجر ہے جس کے دوران بون کو کٹ کر کے شارٹ یا لانگ کیا جاتا ہے یا پھر اس کی الائیمنٹ کو کریکٹ کیا جاتا ہے آسٹیو ٹومی کے ذریعے سے ان بونز کو بھی سیدھا کیا جاتا ہے جو فریکچر کی وجہ سے کروکڈ یعنی کے تیڑی ریپیئر ہوئی ہو آسٹیو ٹومی باڈی کے ڈیفرنٹ جوائنٹس اور بونز کی کی جاتی ہے جن میں سے کچھ کامن ٹائپس کو ہم یہاں ڈسکس کر لیتے ہیں ہپ آسٹیو ٹومی اس پروسیجر کے دوران ڈاکٹرز ہپ ساکٹ کو ری شیپ کرتے ہیں اور اس طرح ہپ ساکٹ پیشنٹ کے ہپ جوائنٹ کو اچھی طرح سے کور کر لیتا ہے نی آسٹیو ٹومی کسی بھی پرسن کی نی کیپ جو بلکل سٹریٹ نہ ہو اور ارتھرائٹس کی وجہ سے انفلمیشن کا شکار بھی ہو پیشنٹ کے لیے بہت زیادہ پین فل ہو سکتی ہے ڈاکٹرز اس کنڈیشن کو نرملائز کرنے کے لیے نی آسٹیو ٹومی پرفارم کرتی ہیں اس پروسیجر کے دوران ٹی بیا اور فیمر کو کارٹی آری شیپ کیا جاتا ہے ٹی بیا اور فیمر لیک بونز کے نام ہے سپائن آسٹیو ٹومی اس پروسیجر کے دوران ڈاکٹرز پیشنٹ کی سپائن سے ویڈ شیپ بون کو ریموف کرتے ہیں اور اس طرح سپائنل الائیمنٹ کو کریکٹ کرتے ہیں جا آسٹیو ٹومی کچھ لوگ جب کھانا کھاتے ہیں تو بائٹ لینے کے دوران ان کے ٹیتھ لائن اپ نہیں ہوتے اس کنڈیشن کو نرملائز کرنے کے لیے جو آسٹیو ٹومی پرفارم کی جاتی ہے اسے منڈی بیولر یا پھر جا آسٹیو ٹومی کہتے ہیں اس پروسیس کے دوران پیشنٹ کے لور جا کو ایک نیو پوزیشن پر موف کرائی جاتا ہے بگ ٹو آسٹیو ٹومی اس پروسیس کے دوران پیشنٹ کی بگ ٹو سے بون کا ایک سیگمنٹ کٹ کیا جاتا ہے تاکہ اسے سٹریٹ کیا جا سکے چن آسٹیو ٹومی یہ پروسیس پلاسٹک سرجنس پرفارم کرتے ہیں پلاسٹک سرجنس اس پروسیس کے ذریعے سے سکوئر چن کو براڈ یا نیرو کرتے ہیں آسٹیو ٹومی کے دوران پیشنٹ کو جنرل انیسٹیسیا یا لوکل انیسٹیسیا میں رکھا جاتا ہے اس پروسیس کے دوران سرجنس پیشنٹ کی سکن پر انسین یعنی کے کٹ لگاتے ہیں اس کے بعد سرجنس ایک سپیشل وائر کے ذریعے سے پیشنٹ کی بون کو میئر کرتے ہیں بون کے سپیشل سیکشن کو سرجنس سرجیگل ساک کی مدد سے باڈی سے باہر نکال لیتے ہیں اس کے بعد سرجنس بون کو نکالنے سے پیدا ہونے والی سپیس کو فل کرتے ہیں اس کو فل کرنے کے لیے سرجنس ڈیفرنٹ میٹھڈز کو یوز کرتے ہیں زیادہ تر سرجنس ٹائنی سکریوس اور میٹل پلیٹس کو یوز کرتے ہوئے بون کو اس کی پلیس پر ہولڈ کراتے ہیں ان سکریوس اور میٹل پلیٹس کو یا تو پیشنٹ کی باڈی میں پرمنٹلی رکھا جاتا ہے یا انہیں باڈی سے باہر نکال لیا جاتا ہے بعض اوقات سرجنس بون گرافٹ کو یوز کرتے ہوئے سپیس کو فل کرتے ہیں یہ بون گرافٹ پیشنٹ کی پیلویس سے لیا جاتا ہے سرجری کے بعد پیشنٹ کو فیو نائٹس ہسپیٹل میں ہی رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد پیشنٹ کو ڈس چارج کر دیا جاتا ہے پیشنٹ کو ہیل ہونے میں کچھ ٹائم لگتا ہے فور اگر کسی پیشنٹ کی نی یا ہپ آسیو ٹومی ہوئی ہو تو وہ پیشنٹ بہت منز تک چل پھر نہیں سکتا ایسے پیشنٹ کو کرچس کی مدد سے چلنا پڑتے ہیں کچھ پیشنٹ کی فیزیکل تھرابی بھی کی جاتی ہے تاکہ وہ جلدی سے ریکور ہو جائیں اسی طرح اگر کوئی پیشنٹ اپنی جا آسٹیو ٹومی کراتا ہے تو اسے سکس ویکس تک صرف اور صرف لیکویڈ ڈائٹس لینی پڑتی ہیں اسی طرح اگر کسی پیشنٹ کی بگ ٹو آسٹیو ٹومی ہوئی ہو تو وہ سیورل ویکس تک شوز نہیں پہن سکتا آسٹیو ٹومی کے جنرل رسک فیکٹرز میں بلڈ کلوٹ، انفیکشن، جونٹ سٹیفنیس، نرف ڈیمیج، سکار ٹیشو، کرونک پین اور آلٹری ڈیمیج وغیرہ شامل ہیں اگر آپ آسٹیو ٹومی کی ٹائپس پر سیپریٹ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا شکریہ اللہ حافظ موسیقی